دوستو اپرادک یا فوزداری مقدمے میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ آروپیہ اس ویکتی کو زمانت مل گئی ہے یا پھر وہ زمانت پر بہار ہے ان سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ آروپی کو لیکر نہیں بلکہ زمانتی کو لیکر ہے مطلب وہ ویکتی جو اس آروپی کی عدالت میں زمانت دیتا ہے اسی کے لئے سوال یہ ہے کہ زمانت دینے والے ویکتی کی کیا زمانت دینے والا ویکتی کسی قانونی اٹھچڑ میں پھرس سکتا ہے تو آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ جب فوزداری مقدمے میں آروپی کو عدالت سے جب زمانت ملتی ہے تو عام طور پر اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ ویکتیگت مچلکے کے ساتھ ساتھ اتنی رقم کا زمانتی پیش کرے یا زمانتی آروپی کا دوست رشتہ دار یا جان پچانوالا ویکتی ہونا چاہیے دوسرے شبتوں میں کہے تو کرمینل کیس میں کسی آروپی کو زمانت دینے کے ساتھ ساتھ عدالت یہ شرط لگاتی ہے کہ ویکتیگت بانڈ کے علاوہ زمانتی پیش کرے آروپی دوارہ جب عدالت میں زمانت نامہ پیش کیا جاتا ہے تو اس زمانت نامے کے ایک حصے میں آروپی کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور باقی حصے میں زمانتی کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس ڈیٹیل میں زمانتی کا نام پتہ عادی ہوتا ہے ساتھی وہ کس کا زمانتی بنایا ہے کتنی راشی کا ہے اس کا ویورن دیا جاتا ہے ساتھی زمانتی کو ایک حلف نامہ ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے اور اس میں بتانا ہوتا ہے کہ آروپی کو کیسے جانتا ہے حلف نامے میں اپنی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے اور ساتھی یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کا آروپی پر کنٹرول ہے اور ویورن عدالت کے نردیش کے انسار آروپی کو عدالت کے سامنے پیش کروائے گا ساتھی جتنی زمانت راشی کے آرڈر ہوتے ہیں اس کے حساب سے پروپٹی کے کاغذات یا گاڑی کے کاغذات زمانتی کے نام پہ ہونے چیئے جو زمان کرنے ہوتے ہیں جہان رکھئے زمانت نامہ سوکار کرتے وقت عدالت زمانتی سے پوچھتی ہے کہ وہ آروپی کو کیسے جانتا ہے کس پتے پر آروپی رہتا ہے آدھی آدھی سوال پوچھے جاتے ہیں پر عدالت کو سنتوش جنگ جواب نہیں ملتا تو وہ آروپی سے دوسرا زمانتی لانے کو کہہ سکتی ہے اور اس کے بیل بانٹ ایسیوکار کر سکتی ہے تو اب آتے ہیں پوچھے کے سوال پر کہ زمانت دینا کتنا ذمہ داری کا کام ہے اور اس کے کیا جوکیم ہے دیکھئے زمانت ملنے کے بعد عدالت دوارہ تاہگی کی تاریخ پر آروپی پیش نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو عدالت اس زمانتی کو سمن یا نوٹی زاری کرتی ہے جس نے بیل بانٹ بھرے ہے زمانتی کو عدالت موقع دیتی ہے کہ وہ آروپی کو اگلی تاریخ پر پیش کرے اگر زمانتی آروپی کو عدالت میں سامنے پیش کرنے میں سمرت ہو تب عدالت اس کے دوارہ دی کی زمانت ضبط کر لی جاتی ہے اور زمانتی کو زمانت راشے کے انصار آرثک دنڈ لگایا جاتا ہے اگر دنڈ کا بھگتا نہیں کیا جاتا تو عدالت اس کے دوارہ زمانت کے طور پر دی کی سمپتی کی کرکی کے آدیش جاری کر سکتا ہے اور دنڈ وصول سکتا ہے اگر اس طریقے سے بھی دنڈ وصول نہیں کیا جا سکتا تو زمانت دار کے روپ میں بندہ ہوا ویکتی دنڈ کی وصولی کے آدیش دینے والے نائلے کے آدیش انوشار ایک عفدی کے لیے سویل جیل میں کاراواز کے لیے اتردائی ہوگا جس کی عفدی چھہ منہ سے عدق نہیں ہوگی تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ آرثک دنڈ دینے میں اگر زمانتی سکشم نہیں ہوا سمرت ہوا یا پھر عدالت کو اس نے نہیں دیا تو عدالت اسے جیل کی سجا دے سکتی ہے جس کی جو میکسیم آپ دی ہے وہ چھہ منہ ہوگی اس سے عدق کی سجا نہیں دے سکتی اگر آپ نے کسی ایسے ویکتی کی زمانت دی ہے اور وہ کوٹ میں پیش نہیں ہوتا تو آپ کو آرثک دنڈ دینا ہوگا اگر آپ یہ دنے میں سمرت رہے تو آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے اس لئے جب بھی کسی کی زمانت دے تو سوچ سمجھ کر دے آپ کو یہاں بتا دے کہ کسی زماندار کی مرتیو اگر بانڈ جبت ہونے سے پہلے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے سمپندی کو بانڈ کے سمپند میں سبھی دائیتوں سے مکت کر دیا جائے گا سیارپی سے چارز چھانلیز میں ان پرادانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جہاں کسی آروپی کو زمانت جبت ہو جاتی ہے تو عدالت آگے کیا کاروائی کر سکتی ہے تو دیکھیں ہماری رائے یہی ہے کہ زمانت دینے ایلو ایکتی کی آروپی کو لے کر بہت ذمہ داری ہوتی ہے آروپی کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر زمانتی پر آرثک دندل لگایا جاتا ہے جس کا بکتان نہ کرنے پر جیل کی سجا بھی ہو سکتی ہے اسی لئے کسی آروپی کی زمانت تب ہی دے جب آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں آپ کا دوست ہو آپ کرشتدار ہو یا پھر آپ اس سے اچھی جان پچان رکھتے ہو تو دوستو امید کرتا ہو دینے کی جانکاری سمجھے ہوگی اس جانکاری کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو پلیس سبسکرائی چینل پرستہ بیل آئیکن